الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلا آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ أنه لا إله إلا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحكيم صدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين گرامی قدر حضرات محترم احباب زیشان شہروں میں سننے والے خواتین و حضرات محزز و مكرمہ و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ظاہر ہے یہ انگنت ہیں لا محدود بے شمار ہیں گننے میں نہیں آتی کتنی مخلوقات ہیں زمین و آسمان اور وہ کائنات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے اس سے وسیع کئی گناہ وسیع کائنات یعنی بقول سائنسدانوں کے 97 فیصد 97% یونیورس ابھی تک ہماری نگاہوں میں نہیں آئی تو اس کے اندر ظاہر ہے وسیع تر مخلوقات کا ایک امبوہ کثیر ہے ان ساری مخلوقات میں سے اللہ کریم نے حضرت انسان کو حضیلت سے بخش سر عطا فرمائی ہے اور ایک مقام یعنی دوسری مخلوقات کے اوپر خلن مقام دیا ہے اور اگر ہم اس کی وجوہات میں جائیں تو واحد وجہ یعنی انسان کو فضیلت کیوں ملی ہے یہ دوسری مخلوقات سے افضل کیوں ہے یہ احسن تقویم کیوں ہے اسے ولقد کرمنا بنی آدم کیوں کہا گیا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے فضیلت بخشی ہے عزت بخشی ہے یہ جو فضیلت ہے یہ جو احسن تقویم پہ پیدا ہونا ہے یہ جو اس ساری فضیلت کی بنیاد کیا ہے تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے جو جواب ہمیں اس کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جہان کی دوسری مخلوقات کو علم سے نہیں نوازا گیا یہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے علم عطا کیا ہے اور اس علم کی بنیاد پر ہی اس کی فضیلت ہے اب یہاں ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ ہمیں فضیلت اور مرتبت جو ہے وہ ہمارے کسی ذاتی قسم و کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا یہ شرف برقرار رکھنے کے لیے ظاہر ہے ایسی ایسے علم کی اور ایسے عمل کی ضرورت ہے کہ جو اسے یعنی دوسری مخلوقات سے سرفراز کرے دوسری مخلوقات سے بلند کرے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اچھا ثابت کرے آپ نے یہ جملہ عموماً سنا ہوگا کہ فلان ہیوانیت پر اتر آیا یہ لفظ آپ سنتے ہیں کہ وہ لڑائی ہوئی یا پیس مباسہ ہوا تو تکار ہوئی اور فلانا بندہ جو ہے وہ ہیوانیت پر اتر آیا ہیوانیت پر اتر آنے کا کیا مطلب ہے یعنی اترنا کسی بلند جگہ سے ہوتا ہے جب کسی بلند جگہ سے نیچے آتے ہیں انچی جگہ سے نیچے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلان اتر آیا اوپر والی منزل پر آفس میں بیٹھا تھا نیچے اتر آیا یہ اترنا ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں فلان ہیوانیت پر اتر آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا تقاضی یہ تھا کہ اس کے لہجے میں لطافت ہوتی انسانیت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ شرافت کا مظہرہ کرتا انسانیت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ اچھے اندازے گفتگو کو اپنا تھا لیکن اس نے جب بحث مباسے میں گالم گلوج کو اختیار کر لیا مغلزات بکنے لگا اس کی جانا وہ انکارنے لگا تو پھر وہ انسانیت کے شرف پہ قائم نہیں رہا بلکہ نیچے اتر آیا انسانیت ایک شرف کا نام ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے آدم کو فضیلت بخشی ہم نے آدم کو عزت بخشی ہے وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بر و بحر بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کو تری کو یعنی سمندر تری آسا یعنی جتنے بھی وہ ہیں کہ ان کے اندر بھی کروڑوں مخلوقات پائی جاتے ہیں ان سب کے اوپر اسے طاقت بخشی ہے اور یہ سارا کچھ کر کے ہم نے اسے فضیلت عطا کیا وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَفِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا پھر کہا کہ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ احسنِ تَقْوِيمِ پے سے کھڑا کیا ہے اس سارے کی بنیاد علم ہے اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت حتیٰ کہ فرشتوں کی اوپر فضیلت دی اور فرشتوں نے یہ اطراز اٹھایا انہوں نے ارض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ربا جی بات یہ ہے ہم تو صدیوں سے ظاہرہ وہ مخلوق کروڑہ سالوں سے یعنی ہمارے ظاہرہ علم میں نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کب سے فرشتیں ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ تب سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے تو ان کا اطراز بنتا تھا نا کہ رب کریم ہم جو کروڑہ سالوں سے تیری عبادت بھی کر رہے ہیں سجدے کرتے ہیں تیرا نام جبتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں تیری پاکیزگی کی گنگ آتے ہیں اور یہ نیا نویلہ کل ابھی تُو نے بنایا ہے اور آج تُو کہتا ہے اسے سجدہ کر ہم تجھے تو سجدہ کر رہے ہیں اور تیرے حکم پر آمین بھی کہتے ہیں آمن نہ وصدق نہ کہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی دلیل تو دی جائے کہ بے کس منیادتے سے سجدہ کریں اللہ پاک نے اس کا جواب وہاں پہ دیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةً فَقَالَ أَمْبِئُنِي بِأَسْمَاءِهَا اُلَائِئِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اللہ نے انہیں اکٹھا کیا یعنی فرشتوں کو اور آدم کو ان کے اوپر پیش کیا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةً اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اَمْبِئُنِي بِأَسْمَاءِهَا اولَائِئِ یہ ذرا چیزوں کے نام بتاؤ اب یہاں ایک علمی بحث ہے کہ وہ چیزیں کیا تھیں بہت سارے مفسرین کے اپنے اپنے رجحانات ہیں لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ جتنے علوم ہم آج جن سے مستفید ہو رہے ہیں یہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم اور یہ فیزیالوجی اور بائیولوجی اور بوٹنی اور کیمسٹری اور فارمسی اور یہ سارے علوم جو ہیں کیونکہ اللہ کریم نے اس علم کی بنیاد آدم کو عطا کی تھی آگے اولاد آدم کے سامنے وہ ایکسفولیٹ ہو رہا ہے وہ علم پھیل رہا ہے وہ بکھر رہا ہے جس طرح درخت ایک بیج کے اندر بند ہوتا ہے چھوٹا سا بیج ہوتا ہے چھوٹا سا بیج ہوتا ہے وہ اب زمین میں دباتے ہیں اس سے کمپل نکلتی ہے اسی بیج کے اندر اس درخت کا تنہ بھی ہوتا ہے اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں اس کے پتے بھی ہوتے ہیں اس کے پھل اور پھول بھی ہوتے ہیں اتنے سے بیج میں بند ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ نولج یا علم جو آج ہمیں حاصل ہے یہ آدم علیہ السلام کے جنین میں ان کی جنیٹکس میں گویا یہ بند تھا جسے اللہ کریم نے ابن آدم کے ذریعے سے پھر کھولایا ہر زمانوں کے اندر نئے نئے علوم دریافت ہوئے ظاہر ہے آج سے سو سال پہلے تک کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اور آج سے سو سال پہلے تک بہت سارے وہ علوم جو ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور اب اس سے آگے ایک ایڈوانسمنٹ ہے ابھی ہم جو ہے نا وہ اس کی آرٹیفیشل جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں یعنی مسنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سنتے ہیں اور اس نوعیت کے دوسری علوم کا سنتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے اور یعنی یہ میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں میں اگر دو تین دفعہ کسی آئٹم کا نام لوں نا دو رہا ہوں دو تین دفعہ جسٹ میں کہوں ائر ٹکٹ دو تین دفعہ تو میرے جیب میں موبائل میرا فون جب میں باہر نکل کے نماز کے بعد کھولوں گا تو وہاں پانچھے ایڈوٹائزمنٹ آئی ہوئی ہوں گی مختلف ائرلائنوں کی کہ جناب آپ کا ائر ٹکٹ حاضر ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس نے ایک نئی یعنی رجحان ہمارے سامنے کھول دیا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ علم جو جناب آدم علیہ السلام کو عطا کیا گا تھا وہ ایکسولیٹ ہو رہا ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کی بنیاد سے اتنے ہی دور کھڑے ہیں جتنے اس وقت فرشدے تھے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ سجدہ کس بنیاد پہ کریں تو اللہ نے کہا انی آلم مالات عالمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب اللہ اگر آپ تھوڑی دیر تصور کرے نا اور کمپیر کریں اپنے آپ کو اپنے آبا سے تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ انی آلم مالات عالمون جو میں جانتا ہوں تم کچھ بھی نہیں جانتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم علم کے دروازے پر بھی نہیں پہنچے علم کو تم نے چھو کر بھی نہیں دیکھا ہم بنیادی طور پر ابلائزد ہیں اور پابند ہیں اس بات کے کہ ہم دین کا وہ بنیادی علم حاصل کریں جس سے ہمیں ایک تو اللہ کی معرفت نصیب ہو اللہ کی پہچان نصیب ہو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ جس امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس امت کا آغاز اللہ نے علم سے کیا ہے اقرأ بسم ربک اللہی خلق یہ اس امت کا آغاز ہے یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا سبق پڑھایا گیا ہے وحی کا اور میں جب وحی کی بات کرتا ہوں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چھے سو سال کموں بیش پانچ سو اکتر سال کے بعد یہ وحی کا نزول شروع ہوا تھا اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی رک گئی تھی حضرت عیسیٰ کے بعد وہ وحی شروع ہوئی ہے پانچ سو اکتر سال یعنی پونے چھے سو سال کے بعد اور پونے چھے سو سال کے بعد اللہ اپنا پہلا کلام انسانیت کے ساتھ کر رہا ہے تو ظاہر ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی وہ کرے گا نا آپ جہنا وہ جدا ہوتے ہیں کسی سے شاہ سب پاکستان چلے گئے تھے اور گھر والوں نے جب پہنچ گئے تو پیچھے جو کچھ بارہ چودہ پندرہ گھنٹوں میں جو واقعات پیش آئے تو جب رابطہ ہوا ہوگا تو پہلا بات وہ فلان کا پتا چلے یعنی جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ہم کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسے اطلاع نہیں مل رہی اور جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ پتا چلے ہے فلان گزر گیا یعنی سب سے جو امپورٹنٹ اطلاع ہوتی ہے وہ سب سے پہلے دیتے ہیں سب سے ضروری بات سب سے پہلے پوچھتے ہیں آج کل جو ہے نا وہ رجحان یہ ہے کہ ہم سب سے ضروری بات ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر پہ دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہیں تو سلام سے پہلے ہم پوچھتے ہیں وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے ہر ایک کو وائی فائی جو ہے نا وہ کنیکٹ کرنا مقصود ہوتا ہے مراد یہ کہ وہ ہمارے لئے اہم چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ نگاہ خداوندی میں یعنی اللہ کی نگاہ میں پانچ سو اکتر سال کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ انسانیت علم کی طرف متوجہ ہو اس لیے اللہ نے وحی کا آغازی اقراء سے کیا ہے اقراء بسم ربی کل لبی خلق یعنی وحی کا آغازی پڑھنے سے کیا ہے بھئی پڑھو اس کا مطلب ہے خداوند عالم کے نزدیک انسانیت کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ علم کا حصول ہے اور ہم علم سے اتنے ہی فاصلے پر کھڑے ہیں جتنی فاصلے سے وہ وحی آئی تھی یعنی دیکھیں نا علم تو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہم اللہ سے دور اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم ابھی تک اس وحی کو فاصلے پر سمجھ رہے ہیں ہم ابھی تک اسی دور میں زندہ ہیں کہ ابھی وحی کا شاید نزول شروع نہیں ہوا یعنی جس درجہ کی جہالت اس زمانے میں تھی جس زمانے میں حضور علیہ السلام غارب حرا کے اندر بیٹھ کر اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے تھے تو معاشرہ کیا تھا؟ معاشرہ جاہل تھا انپڑ تھا، گنوار تھا، لڑائیاں تھیں، فساد تھے، دنگے تھے، چوری چکاری تھی، کرپشن تھی، غبن تھا، خرد برد تھی اور آج بھی ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جب آج بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی علم سے اتنے ہی فاصلے پر کھڑے ہیں جتنا وہ معاشرہ کھڑا تھا اور ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی سے کچھ سبق نہیں سیکھا تو وہ پیغمبر جو معلم بنا کر بھیجا گیا اس کی امت جاہل کیوں ہو؟ اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے بنیادی مثال، میں نے ارز کیا کہ ہر بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ شریعت کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جو اسے رب کی پہچان کرائے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی اور خدا رہ غور کیجئے گا میری یہ بات اگر ضائع چلی گئی تو مجھے تو دکھ ہوگا گھنٹہ ایک دو گھنٹے لیکن آپ کو ساری زندگی دکھ رہے گا اگر آپ یہ بات سمجھ نہ سکے وہ کیا ہے؟ قبر میں آپ نے، میں نے، ہم سب نے یہ بات بار بار سنی ہے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے مَن ربُّكَ مَا دِينُكَ مَن نَبِيُكَ یا مَا ذَا تَقُولُ بِنِصْبَتِ حَذَ الرَّجُلِ یعنی حضور علیہ السلام کا مواجہ شریف دکھا کر کے بھئی اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو یہ تین سوال ہیں تو اگر آپ ان تین سوالوں کو سم اپ کریں تو یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یعنی قبر میں جس چیز کی ہم سے پوچھ ہونی ہے مَن ربُّكَ اس کا مطلب ہے ربوبیت کا علم ربوبیت کا علم مَا دِينُكَ شریعت کا علم اور مَن نَبِيُكَ نبوت کا اور سنت کا علم سنت، شریعت، ربوبیت یہی تین علوم ہیں جو ہمیں درکار ہیں قبر میں بھی ہم ہمیشہ موازنہ جب کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لیے مالِ دنیا اتنا اہم ہے کہ علم اس سے پیچھے چلا جاتا ہے جبکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو مال جتنا مرضی ہو یہ میں قویت کے ایک عرب پتی شخص کی داستان پڑھ رہا تھا یہ جمعہ سے پہلے کسی دے شیئر کیئی تھی اس کے جو گھر میں بیٹھ تھے مکمل گولڈ پلیٹڈ سونے کے تھے ٹوائلٹ تک سونے کا اس کے جو ائرکرافٹ تھے ذاتی اس کے اندر سونے کے جو ہے نا وہ گولڈ کے وہ ایوری ٹھنگ اس گولڈ پلیٹڈڈ گولڈ اس کو بہت پسند تھا بالکل ساتھ جو نا وہ ساری اس کی تصویریں جہدادوں کی جہازوں کی لکشری گاڑیوں کی وہ لگا کرنا ساتھ ایک چھوٹی سی تصویر لگیوی تھی جس میں اس کی قبر کی تھی کہا کہ آغاز وہ تھا اور انجام یہ ہے اچھا یعنی اس شخص کے ساتھ وہ مال نہیں گیا لیکن اسی دور کے اندر امام ڈاکٹر راتب ابن نوبلسی ان کا علم انتقال ہوا ہے یہ پچھلے ہفتے میں بہت بڑے عالم تھے یعنی آپ اگر انگلیوں پہ گنے نا چند نام ور اہل علم دنیا کے اس وقت تو ان میں سے ایک ہیں ڈاکٹر راتب ان نوبلسی وہ بھی اس دنیا سے گئے ہیں پیچھے کتابوں کا ذخیرہ چھوڑ کر گئے ہیں علم جو گئے ہیں وہ ساتھ گئے ہیں یعنی مال جو پیچھے رہ جاتا ہے علم ساتھ جاتا ہے ہم جو ساتھ جانے والی چیز ہیں اس کے حوالے سے بھولے ہوئے ہیں اور جس چیز نے باقی ادھر ہی رہ جانا ہے اس کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن نے اس کے اوپر بڑا شاندار تفسرہ کیا ہے یہ دنیا کے ظاہر کو ہر لحاظ سے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے انہیں پتا ہے کہ کون سے شیرز جو ہیں وہ اس وقت کس کمپنی کے شیرز خریدے جائیں تو منافع حاصل ہوگا انہیں پتا ہے کہ کون کون سی سکیمز ہیں اس وقت مال کمانے کی انہیں معلوم ہے کہ کون سی یعنی پراپرٹی جانا وہ اس کے مارکٹ کے اندر ریل سٹیٹ مارکٹ کے اندر اس وقت کیا فلکچویشن ہے اور جانا وہ کیسے چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں انہیں پتا ہے کہ کون سی انویسمنٹ اس لیے لیکن اگر نہیں پتا تو وہم عنی الاخرت غافلون they don't know anything